دوستو بھاگے لکشمی کہانے والے اپیسوڈ میں جہاں ملس کا بہت زیادہ خوش نظر آئے گی کہ اسے پتا ہے کہ یا تو لکشمی کی سادھی ہوگی یا لکشمی کی جان جائے گی کیونکہ دوستو اس سمیں پنڈیت نے بول دیا ہے کہ لکشمی کو ان پانس دن میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اور لکشمی کی اگر بات کی جائیں تو لکشمی اس سمیں گھر کی بھلائی کے لیے ہی اس نے ڈیسیجن لیا تھا کہ وہ سادھی کر رہی ہے بکراند کے ساتھ میں کیونکہ دوستو اس سمیں اگر بکراند کے ساتھ میں سادھی ہوتی ہے لکشمی کی تو اس پریوار پر اور بھی جدہ گہرا سنکٹ مندر آتا ہوا نظر آنے والا ہے کیونکہ ان لوگوں نہ سوچا بھی نہیں ہوگا کچھ اس قدر دیکھنے کو ملے گا سادھی دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آنے والی کہانی آپ لوگوں کے لیے ایک بار پھر سے ایک دلچسپ موڑ لے کر آ چکی ہے جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے ملس کا بولتی ہوئی نظر آئے گی کہ جو ہو رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں میرے تو بھلائی کا ہی ہو رہا ہے کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ لکشمی کی سادھی وکراند سے ہوگی تو بھی اور جان جائے گی تو بھی لیکن ادھر نیلم بہت زیادہ upset بھی ہے کیونکہ وہ چاہتی جرور ہے کہ لکشمی کی سادھی ہو جائے لیکن وہ کبھی یہ نہیں چاہتی کہ لکشمی کی جان جائے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آنے والی کہانی کا جو اپیسوڈ ہے وہ آپ لوگوں کے لیے اور بھی گھڑا دلچسپ نظریہ لے کر آنے والا ہے دوستو جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے کہانی میں واقعے میں جوڑ دا ٹوشٹ دیکھنے کو مل رہا ہے ساتھی دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آنے والے سمیہ میں آپ لوگوں کو بہت کچھ دیکھنے کو ملنے والا ہے جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے بات کی جائیں لکشمی کی تو لکشمی اس چیز کو بولتی ہوئی نظر آنے والی ہے کہ جو ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں وہ برا ہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ادھر لکشمی نے اس سمیہ بانی اور ادھر آئیوس دونوں سے بول دیا ہے کہ تمہیں کسی بھی طریقہ سے میری سادھی کو رکھوانے کی کوئی بھی جرورت نہیں ہے جو ہوگا وہ واقعی میں دیکھا جائے گا اب دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ آخرکار ہوگا کیا ساتھی دوستو آپ لوگوں کے بیچ میں میں روحیت ناغر ہاتھ جوڑ کے پنے نیویدن کرنا چاہوں گا گائز چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو جرور بتائیں گائز کیسی لگ رہی ہے میری بیڈیو